اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک تھوڑے سے ٹوپک جو آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے دوسری شادی کے حساب سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں دوسری شادی کی پروموشن پر کے مطلب یہ کہ لوگوں کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں میں یہاں پر آپ کو ساتھ ساتھ ابھی آگے چل کے جو ہے والو بالک کی ریسپی بتاؤں گی لیکن میں نے سوچا کہ تھوڑا سا پہلے ٹوپک پر بات کر لیا جائے پھر جو ہے وہ ریسپی بتاؤں گی پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی بات کو کنٹینیو کروں گی تو جی میں اس چیز کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہوئی ہوں جو آج کل اس طرح کی ویڈیوز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ستارہ یاسین کی طرف سے جو ہے وہ بہت زیادہ اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ آرنگ ہیں اس کے اوپر جو ہیں وہ اور بھی بہت سارے ہماری یوٹیوپرز جو ہیں وہ جن کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی وہ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں اور جو ان کو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس کو جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ سمپتی دے رہا ہے کو جو ہے وہ بس سمجھ لیں کہ وہ جو اسلام کے خلاف بات آ رہی ہے وہ اسلام کے اوپر بولنا چاہ رہے ہیں تو میرا جو یہاں پر ماننا ہے نا میرا اس طرح سے اس چیز کو لے کر بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سینسٹیف معاملہ ہوا ہے کیونکہ آج کل کے مردوں کو جو ہے نا وہ بس کچھ سمجھ نہیں آتا تو دوسری شادی کا ٹاپک لے کے وہ شروع ہو جاتے ہیں تو چلیں یہاں پہ پہلے میں آپ کو تھوڑی سی ریسیپی بتا دیتی ہوں پھر اس کے بعد ہم بات کو کنٹینیو کرتے ہیں تو آلو پالک بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا پیاز لے لیا تھا اس کو میں ہلکا سا براؤن کر دوں گی اور کیا کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ میں اس کو براؤن کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر میں آتک لہسن کا پیس شامل کروں گی اور پھر ڈائریک جو ہے وہ اس میں آلو شامل کر دوں گی آلو شامل کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر میں تھوڑا تھوڑا سی مسالے ایٹ کروں گی اور مسالوں کے اندر جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گی کہ میں کیا کیا شامل کروں گی اچھا یہاں پہ ہماری پیاز جو ہے وہ لال ہو چکی ہے اب بس اس کے اندر جو ہے میں اپنا آدر رہسن کا پیسٹ آئیٹ کروں گی اور پھر ساتھ ہی جو ہے میں آلو شامل کر دوں گی اچھا دک لہسن پہ شامل کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ جانا اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ چیٹے اڑتی ہیں بس اس میں ساتھ میں میں آلو شامل کر دوں گی آلو کو تھوڑے دیر فرائی کروں گی ویڈیو میں نے تھوڑا فاسٹ کیا ہے تاکہ بات بھی جو ہے وہ سمجھا جائے اور ریسیپی بھی سمجھا جائے تو بس یہاں پہ آلو شامل کرنے کے بعد اس میں میں جو ہوں وہ اب ہلکہ ہلکہ سے مسالہ جا شامل کروں گی نمک جو ہے آپ نے بہت ہاتھ روک کے ڈالنا ہے اپنے حضر مطابق اور لال مرچ شامل کروں گی میں ایک ٹی سپون اور حلدی شامل کروں گی ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون کے ہی قریب جو ہے میں دھنیا پوڈر شامل کروں گی اور پھر اچھی طریقے سے چمجھا چلا کے پھر اس کے اندر جو ہے وہ ٹی مارٹا ڈال دوں گی میں ٹی مارٹا ڈال کے جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح سے چمجھا چلا کے اس کو بھون لینا ہے اور پھر ساتھ میں جو ہے وہ اس کے اندر میں تھوڑی سی کٹیوی مرچ شامل کروں گی کیونکہ جو لال مرچ میں نے شامل کری تھی میرے پاس سادھی لال مرچ نہیں تھی تو کشمیری لال مرچ تھی اس کا اتنا زیادہ ٹیسٹ نہیں آتا اس لئے میں نے اس میں ٹی وی مرچ شامل کری ہے بس اب میں ساتھ میں اس میں پائلک شامل کر کے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دوں گی اور یہاں جو ہے وہ ریسی بھی کا کام جو ہے وہ ہمارا ختم ہوتا ہے بس اس میں اچھی طرح سے چمچھا چلانا ہے آپ نے بھونتے رہنا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ اس کا پانی خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سے چمچھا چلانا ہے اور ہلکی آنچ پہ جو ہے وہ پھر دم پہ رکھ دینا ہے جب دم پہ آپ رکھ دیں گے نا اچھی طریقے سے اس کو دیکھ کر دھکے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ پالا اپنا پانی چھوڑے گا بس اس اسٹیج پہ جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ تعالی یہ دیکھیں بس اب آپ نے اس کو جو ہے وہ تیز آنچ پہ بھوننا ہے اچھی طرح سے بھوننا ہے اور اس کا پانی بلکل خوش کرنا ہے اچھا یہ دارک آپ کو اس وجہ سے لگ رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اس کے اندر کشمیری لال مرد شامل کری تھی تو یہ ہے وہ تھوڑا سا دارکن کلر ہے تو بس اب ساتھ ساتھی جو ہے میں اس کو بھوننے کے بعد جو ہے وہ بس اچھی طریقے سے روٹی کی تیاری کروں گی اچھی طریقے سے روٹی کی تیاری نہیں کروں گی سوڑی اچھی طریقے سے اس کو بھون لوں گی پھر اس کے ساتھ ہی روٹی آٹے کی تیاری کروں گی تو بس جی اپنے ٹاپک پہ ذرا سا واپس آتے ہیں اچھا نمک میں آٹے میں شامل کر چکی ہوں بس اب اس کو اگرنا شروع کروں گی خیر تو یہاں پہ جو ہے وہ دوسری شادی کا ٹاپک لے کر جو ہے وہ ستارہ یاسین اتنی ہائی فائی ہوئی نہیں ہے اتنے عالی عالی ویوز لے رہی ہیں اور ان کو بول کر ان کو ڈسکس کر کر بہت سارے جو ہیں وہ ان کی تعریف میں بول کر ان کے ساتھ میں بول کر ان کے سمپتی میں بول کر بہت سارے یوٹیوبرز جو ہیں وہ رات و رات بہت زیادہ اوپر آ چکے ہیں اس میں بہت بڑے بڑے نام بھی شامل ہے میں مجھے نام لینے کی تو خیر ضرورت نہیں ہے میں تو بہت ہی ادنا سی ہوں اس معاملے میں بولنے کے لیے لیکن یہ کہ ایز ایوٹیوبر نہیں ایز ای عورت میں عورت کے طور پر اس معاملے میں تھوڑا سا بولنا چاہوں گی کہ ایک تو یہ کہ پہلے انہوں نے بہت ہی زیادہ اس چیز کو فیم دیا دوسری شادی دوسری شادی اور نہ کیا کہتے ہیں جوڑا گھوڑا یہ سب کچھ شادیاں وادیاں اور سیڈ بنا رہے ہیں یہ چیز کر رہے ہیں وہ چیز کر رہے ہیں اس چیز کو انہوں نے بہت زیادہ مفید بتایا لوگوں کے معاملے میں کہ جو ہے وہ دوسرے مرد جو ہیں وہ اپنی عورتوں کو اس چیز کے لیے تنگ کرنے لگے گے دیکھو اور اس طرح کی عورتیں بھی ہوتی ہیں دنیا میں اور شادی شدہ عورت ہونے کے ناتے میں اس چیز کو بلکل بھی انکاریج نہیں کر سکتی عورت سب کچھ کر سکتی ہے سب کچھ کر سکتی ہے لیکن کبھی بھی کبھی بھی اپنے مرد کے معاملے میں شیئرنگ میرے خیال میں تو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی اور یہ چیز پھر ستارہ یاسین کو بھی برداشت کرنی پڑی اگر چا یہ سچ ہے اول تو مجھے یہ کسی سرے سے سچ لگی نہیں گا کہیں سے سچ لگی نہیں گا کہ سب کچھ ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے طریقے سے ساتھ دے رہے ہیں لیکن وہ دوسری بیوی جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی ہاتھ اکس پیچھے کا یہ سب کچھ ان کا سامنے آ رہا ہے لیکن اور کسی حوالے سے نہ وہ سامنے آ رہی اچھا اگر کوئی دوسرا یوٹیوبر جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ کون ہے ہم لے کے آئیں گے سامنے اس کو یہ وہ تو اس پہ انہوں نے جو ہے وہ ویڈیو بنا کے ڈال دی کہ ایسا کچھ ہوتا تو مجھے بھی پتا ہوتا اس کا مطلب ہے کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں اس معاملے میں بولنے والا ہ ہر ایک شخص خلاف بولنے والا ہر ایک شخص اس چیز کا ثبوت لے کے میرے خیال میں بات کر سکتا ہے میں ایک بہت اچھی یوٹیوبر ہیں لائف آف شگفتہ میں ان کو بہت عرصے سے فالو کر رہی ہوں جب سے انہوں نے اس ٹاپک پہ بولنا شروع کر رہا ہے میں ان کی خیال جب سے اس ٹاپک پہ بولنا شروع کر رہا ہے نہیں میں بہت عرصے سے ان کو فالو کر رہی ہوں لیکن یہ کہ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو انکاریجمنٹ کے وجہ ہے وہ اس چیز کے خلاف بول رہی ہیں اور بہت ہی اچھا بول رہی ہیں تو خیر اس ٹاپک پہ بولنے کے لیے میرے سے تو بہت زیادہ بڑے بڑے یوٹیوبرز بیٹھے میں لیکن یہ کہ ستارہ یاسین کو یہ سوچنا چاہیے کہ یا تو پہلے وہ اس چیز کو انکاریج نہ کرتی یا اب وہ اس طرح سے کسی کو بدنام کر کے سیکنڈ وائف سیکنڈ وائف کے نام پہ اتنے ویوز لے رہے ہیں اور اللہ معاف کر دے کہ وہ ان کے پیسے کے رونے بھی نہیں ختم ہوتے لاکھوں میں ویوز رکھنے والی عورت لاکھوں میں سبسکرائبرز رکھنے والی عورت کہتی ہے کہ میں بچے کی جو ہے وہ اس طرح کی فیڈر افورڈ نہیں کر سکتی اچھا چلو فیڈر افورڈ نہیں کر سکتی خیر ہے بہن تم پھر بچہ پارٹی سے جا کے فیڈر لے کے آ رہی ہو تو پھر تم بچہ پارٹی افورڈ کر سکتی ہو اور وہاں پہ تم اتنے بڑے بڑے کیا کہتے ہیں مہنگے مہنگے ڈیزائنز کے تم کپڑے بچوں کے لے رہی ہو تم وہ افورڈ کر سکتی ہو تم نے سیکنڈ وائف سیکنڈ وائف کو اتنا گندہ کیا ہوئے کہ تم اس کا خرچہ اٹھا رہی ہو تم میاں کو خرچہ دے رہی ہو تو تم یا تو تم بہت اچھی اور مہان بیوی ہو یا پھر تم نے یوٹیوب کا بدنام کیا ہوئے کہ تمہیں وہاں سے کمائی نہیں مل رہی تم اتنا افورڈ نہیں کر سکتی پتہ نہیں چاہ کیا رہی ہے اپنے آپ سے میری تو کچھ سمجھ نہیں آرہا دوسری بیوی کو اتنا اتنا برا بولنا اس کے بارے میں یہ تک بتانا کہ وہ کمرے سے اٹھ کے چلی گئی اس کے بارے میں یہ تک بتانا کہ اگر میری میاں اس کے پاس نہیں گئے تو اس نے جو ہے وہ میری بچی کے موہ پہ دروازہ اتنی زور سے مارا دوسری بیوی کی اتنی حمد کیسے ہو گئی کہ وہ تمہاری بچی کے موہ پہ دروازہ مار دی اور تم نے خاموشی سے برداشت کر لیا تم دوسری یوٹیوب کی دنیا کو تو تم یہ بتا رہی ہو کہ بچوں نے دروازہ موہ پہ برداشت کر لیا لیکن تم اس عورت کو جا کے یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ تم نے میری بیٹی کے اوپر دروازہ کیسے بن کیا تیری تنی حمد تیری تنی جرت میری گھر میں بیٹھ کے کیسے ہو گئی یہ بھی سمجھ سے باہر بات ہے چلو اچھا یہ بھی ہو گیا تو تم دنیا کو یہ بھی بتا رہی ہو کہ میرے میاں جو ہیں وہ اس کے پاس رات میں نہیں گئے تو وہ اس نے موہ بنا لیا اس بات پہ اور یہ اور وہ یار تھوڑی سی شرم تو کر لو عورت ہونے کے ناتے تھوڑی سی شرم کر لو ہر چیز کو تم اتنا واضح کر رہی ہو اگر یہ جھوٹ بھی ہے تو اللہ سے ڈرو اور اگر سچ ہے نا تو بھی اللہ سے ڈرو تم کیا چیز واضح کر رہی ہو دوسری عورتوں کے لئے تم کیوں ان کی زندگی کو مشکل کر رہی ہو کیوں میری دور سمجھ سے باہر ہے کیونکہ میں اس چیز کو سنتی رہتی ہوں دوسری شادی دوسری شادی ایسی چیزیں جو مرد کو انکرش کرتی ہیں دوسری شادی کے حوالے سے ارے بھائی اولاد اللہ نے دیوئی ہے دوسری شادی کی صورتحال میں کرنے کا حکم آیا ہے وہ سارے حکم تو ہماری ہیں بھول جاتے ہیں وہ سارے حکم بھولا دیے جاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے آپ کے اولاد نہ ہو بیوی جو ہے وہ کردار کی صحیح نہ ہو اور بھی دوسرے معاملات ہوتے ہیں یہ در اور یہ خوف خدا تو ختم ہی ہو گیا کہ جو مرد اگر اپنی بیویوں کے ساتھ جو زیادہ شادیاں کر کے رکھتا ہے وہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے گا تو وہ فالج زدہ قیامت کے روز فالج زدہ جسم سے اٹھایا جائے گا نہیں یہ چیزیں ساری بھول گئے ہیں بس دوسری شادی کروا دو کیونکہ اپنا آپ پورا نہیں پڑڑا یہ میرے حصے تو بالکل سمجھ سے باہر بات ہے اس لیے میں تو اس چیز میں بہت ہی میں ستارہ یاسین سے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ خدا رہ اس ٹاپک کو بند کر دو اور اپنی زندگی کی نورمالٹی میں آجاؤ ریل لائف میں آجاؤ جو اصلیت ہے خدا کا واسطہ یا تو وہ نہیں بھی بتانی نا اگر تو خاموشی سے جو ہے وہ راہ راست پہ آجاؤ اس چیز کو چھوڑ دو بہت سارے مرد جو ہیں وہ اس چیز کو لے کے اپنے آپ میں جو ہے وہ ہوا پکڑنا ہے خدا کا واسطہ اس چیز کو چھوڑ دو دوسروں کی زندگی جو ہے وہ اگدم سے کھلوار بن چکی ہے اور عورتیں بہت زیادہ اس چیز میں لے کے پریشانی پکڑ چکی ہیں کہ یہ چیز اگر ہو سکتی ہے اور اس طرح کی عورتیں بھی ہیں جو اس طرح کی چیزیں برداشت کر سکتی ہیں تو ہر عورت کو برداشت کرنی چاہیے سو پلیز میرے خیال میں اس چیز کو بند کر دینا چاہیے اس سارے ٹاپک کو لے کے ادنا ادنا سے یوٹیوبرز جو ہیں وہ لاکھ روپے کمارے ہیں لیکن ہماری ستارہ یاسین جو ہیں وہ لنڈے سے شاپنگ کر رہے ہیں اور سستی شاپنگ کر رہے ہیں یہ اب خیر ان کا پرسنل میٹر ہے لیکن پھر بھی بہت غلط بہت غلط زندگی کو واضح کر رہے ہیں دردس بیس بیس ہزار سبسکرائبرز رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ستارہ یاسین کا ٹاپک اٹھا کے جو ہے وہ ہزاروں روپے کمارے ہیں لیکن ملین کے قریب ویورز پانے والی ستارہ یاسین جو ہیں وہ لنڈے سے کپڑے خرید رہے ہیں بس میں کیا بولوں میں کچھ بھی نہیں بول سکتی اس بارے میں ہمارا ٹاپک اصل یہ ہے کہ سیکنڈ وائف اور یہ سیکنڈ میڈجز کو انکارجمنٹ دینے والے تمام ٹاپکس کو بند کر دیا جائے اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئیے تو پلیز اس کو لائک شیئر کریں میری طرف سے اللہ حافظ فیامان اللہ